درشارہ پر ختم ہونے کے ساتھ لوگ دیوالی کے تیاریوں میں جڑ گئے ہیں ایک دور تھا جب کمہاروں کو دیوالی کا انتظار رہتا تھا اور دیوالی کا پر باتے ہی پشتینی مٹی سے برطن بنانے والے کمہاروں میں خوشی کے لہر دوڑنے لگتی تھی اس سمیں مٹی کے دیئے کی مانگ بہت زیادہ تھی اور دیوالی میں ہی کمہار اتنا کمہ لیتے تھے کہ ان کے سال بھر کا خرچ آرام سے چل جاتا تھا کمہار پریوار سمیت دن رات ایک کر مٹی کے دیئے اور برطن بنانے میں چھوٹ جاتے تھے لیکن کہتے ہیں کہ پورے وشو کی آوشکتاؤں کا ادھیان کر کے ان کے ضرورتوں کے انصار سستی وستوے نرمت کرنے والے چین نے بھارتی بازار میں بھی اپنے سستے دیپ اور برطن رنگ برنگے ڈیزائنر کی اور کی طرف زیادہ آکرشت ہونے لگے ہیں جس سے مٹی کے دیئوں کی مانگ سال پرتی سال گھٹتی جا رہی ہے بکڑی کم ہونے سے کمہاروں کے سامنے روزی روٹی اور آرثک سمکٹ اتپن ہونے لگا ہے اس کام میں مجھے ہوئے کمہار سماج کے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہفتوں کی کڑی مہنٹ کے بعد مٹی کے برطن تیار ہو پاتے ہیں پہلے بہت دور سے تالاب یا کسی بان سے مٹی کو خود کر لاتے تھے پھر مٹی کو ساف کیا کرتے تھے اس میں سے کنکر پتھر نکالے جاتے تھے اس کے ساتھ ہی مٹی میں گھوڑے گدھے کی لید بھی ملا کر اس مٹی کو دن دن تک گوٹھا جاتا تھا اگر لید نہ ملائی جائے تو سوکھنے پر برطن چٹک جاتے تھے لیکن گھوڑے کھچروں کے اپیوگ سے باہر ہو جانے کے کارن اب لید ملنا بھی دوپھر ہو گئی ہے اس کے بعد مٹی کو چاک کی مدد سے آکار دیتے تھے اور ان مٹی کے برطنوں کو آگ میں چوبیس گھنٹوں تک پکایا جاتا تھا تب کہیں جا کر مٹی کے برطنوں اور دیپک تیار ہوتے تھے اب پکانے کے لیے لکڑی کی لاغت بھی کافی بڑھ گئی ہے اب اتنی کڑی میند کے باوزود بھی انہیں بازار بیچنا مشکل ہو گیا ہے ہم بہت پہلے سے ہمارے پریبار پسٹینی سے کرتا باتا ہے یہ دی اچھکوری ان کا سب بنابت رہا لیکن آج پہلے تو سہرباد میں شاہ رہا ہے کہ یہ کم کم بھی کہتا ہے لیکن آج کار گاموں میں کم بھی کہلا ہے یہ کارنی یہاں کہ اکارسک اچھ اچھے بھند بھند پرکار کے بنے لاغ اکارسک روپ کے عملہ لوگ پلاسٹک کی اچھ کرے لاغ سٹیل کی اچھ کرے لاغ تاکہ ہمارا ایسان ماں گریبی یا چھائیں رہی ہے انا کونوں پرکار سے ہم دھنڈا کرے پاؤں ہمارے گھر کے لڑکا بچہ جاؤں نہیں باہر جاتے کمات دھما تھے چار مہینہ کمائیں ایک ہی بعد آئے کہ کھائے پی لینے تو وہاں میں فکیر کے فکیر رہ جاتے تو ایسان ماں ہمیں پچنے کا کچھ ٹارگیٹ دین جائے سوچہ جائے کہ ہم لوگ یا اپنے پریبار اور پسٹینی کے جاؤں چلایا رہا تو ہم یہ کرت رہی سب کا ایمہ دیپ آیا مٹی کا برطن جو مانا جات ہے تو بہت سوح مانا جات ہے ایسان ماں جدی سب چلائیں تو اچھا ہے تو پھر ہم آر لوگوں کی جیبن اپن بھی اچھا رہی اور آنے والے کی بھی اچھا رہی ہے ہم کہا کہ مٹی کا برطن بہت سوح دائے پھار تو یہ چیز ہے کہ بھائی وہ چیزوں کو اب آج کال پہلے ہمارے دائی بابا رہے تو بھائی مٹی کو برطن بناتے تھے اسی میں کھاتے تھے اسی میں سب بڑھیا ستون تھا رہے اب ہمارے بچ میں ابھی لڑکے بچے ہیں تو کوئی لوگ کرتا نہیں ہے تو بھائی اب یہ سے ہے کہ اب ہم لوگ بھر کرتے ہیں تو یہ چیزوں کا تھوڑا بلیس کرتے ہیں اب سب کو یہ چیزوں کو تھوڑی کارو اس کا گول لے ہو تو ٹیسٹ لے ہو تو پھر اس کو آپ کو جانکاری ملے گی مٹی کے کام کو کرتے کرتے اب ان کے پاس کچھ اور کرنے کا وکلپ نہیں بچا ہے اگر اپیکشا کے چلتے ایسا ہی رہا تو آگے کچھ سامنے بعد کمہار اپنا پشتینی کام بند کرنے کو مجھبور ہو جائیں گے اور بھکمری کی کاغار پر پہنچ جائیں گے پیڑی تر پیڑی چلا رہا کمہاری پیشے سے جڑے کمہاروں کے بیٹے بھی آمدنی نہ ہونے کے چلتے اب یہ کام چھوڑ کر روزگار کی تلاش میں گجرات مہاراست کی اور پلائن کر رہے ہیں ستنا سے سمباداتا روی شنکر پاتھا کے پورٹ